بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سابق وزیراعظم نواز شریف کے پلیٹ لیٹس میں خطرناک حد تک کمی واقع ہوئی ہے میاں نواز شریف کے پلیٹ لیٹس دو ہزار رہ گئے ڈاکٹرز کا میاں محمد نواز شریف کے پلیٹ لیٹس بڑھانے کیلئے میگا یونٹ لگانے کا فیصلہ مختلف ڈونرز کا بندبست کر کے پلیٹ لیٹس کے میگا یونٹس کی کرس تیار کر لی گئیں سابق وزیراعظم نواز شریف کو پلیٹ لیٹس کا میگا یونٹ لگایا جائے گا شہباز شریف نے بھی خون کاکیا دینے کے لیے بلٹ سیمپل دے دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کا الٹرا ساؤنگ بھی کیا گیا ہے جبکہ نواز شریف کے چیک اپ کے لیے پروفیسر ڈاکٹرز ساکیب شفی کو بھی بلا دیا گیا ہے چیف اگزیکٹیو پی آسی پروفیسر ڈاکٹرز ساکیب شفی نے میڈکل بورٹ کی معافنت کی سیکرٹری صحت مومن آگا بھی سروسز ہسپتال پہنچ گئے ہیں سیکرٹری صحت نے مزید کنسلٹنٹس کو بھی سروسز ہسپتال طلب کر لیا ہے عام خبر اب تک پہنچ جا رہی ہے ثابت وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے پلیٹ لیٹس میں خطرناک حد تک کمی واقع ہوئی ہے میہ محمد نواز شریف کے پلیٹ لیٹس دو ہزار رہ گئے ڈاکٹرز کا میہ محمد نواز شریف کے پلیٹ لیٹس بڑھانے کے لیے میگا یونٹ لگانے کا فیصلہ مختلف ڈونرز کا بندوبست کر کے پلیٹ لیٹس کے میگا یونٹ کے کٹس تیار کی جا رہی ہیں ثابت وزیراعظم نواز شریف کو پلیٹ لیٹس کا میگا یونٹ لگایا جائے گا شہباز شریف نے بھی خون کا آتیا دینے کے لیے بلڈ سیمپل دے دیا ہے کل رات انہیں جب ہسپتال لیا گیا تھا تو ان کے پلیٹ لیٹس کاؤنٹ سولہ ہزار تھے آج سب دس ہزار ہوئے اور اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے ان کا دوبارہ بلڈ ٹیسٹ کیا گیا ہے اور پلیٹ لیٹس کاؤنٹ ان کا دو ہزار کے قریب رہ گیا ہے تشویشناک حالت ہے میہ محمد نواز شریف کی میگا یونٹ لگایا جائے گا انہیں ثابت وزیراعظم نواز شریف کا الٹرا ساؤن بھی کیا گیا ہے نواز شریف کے چیک اپ کے لیے پروفیسر ڈاکٹر ساکیب شفی کو بھی طلب کیا گیا ہے جبکہ چیف اگزیکٹیف پی آئی سی پروفیسر ڈاکٹر ساکیب شفی نے ماریکل بورٹ کی معافنت کی ہے سیکریٹری صحت مومن آگا بھی سرویسز ہسپتال بہن چکی ہیں جبکہ سیکریٹری صحت نے مزید کنسلٹنس کو بھی سرویسز ہسپتال طلب کر لیا ہے بہت تشویشناک صورتحال ہے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے پلیٹ لیٹس میں خطرناک حد تک کمی ہوئی ہے میاں محمد نواز شریف کے پلیٹ لیٹس کم ہو کر دو ہزار رہ گئے ہیں جبکہ ڈاکٹر سا محمد نواز شریف کے پلیٹ لیٹس بڑھانے کے لیے میگا یونٹ لگانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے مختلف ڈونرز کا بندوبست کر کے پلیٹ لیٹس کے میگا یونٹس کی کیس تیار کر لی گئی ہے اور سابق وزیراعظم نواز شریف کو پلیٹ لیٹس کا میگا یونٹ لگایا جائے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ شہباز شریف نے بھی خون کاتیا دینے کیلئے بلڈ سیمپل دے دیا ہے جبکہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کا الٹراسان بھی کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ بیڈکل بورٹ تشکیل دیا گیا ہے اور سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف جن کی طبیعت ناساس ہونے پر انہیں گزشتہ رات سرویسز ہسپتال منتقل کیا گیا تھا اور چودری شگر ملز کیس میں وہ احتساب عدالت سے فیصل آنے کے بعد چودہ روزہ جسمانی ریوانس پر نیاب کی تحویل میں دیئے گئے تھے کل رات ان کی طبیعت خراب ہوئی جس کے بعد انہیں سرویسز ہسپتال پہنچایا گیا شہباز شریف بھی ان کے ہمراہ موجود تھے آپ کو بتاتے چلیں کہ ثابت وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کا الٹراسان بھی کیا گیا ہے جبکہ ان کا بلٹ سیمپل لیا گیا تو پلیٹلیٹس انتہائی کم ہو کر دو ہزار رہ گئے ہیں ایک عام آدمی کا پلیٹلیٹ کاؤنڈ ڈیل لاکھ سے چار لاکھ کے درمیان ہوتا ہے جبکہ ثابت وزیراعظم نواز شریف کے اس وقت کی ریپورٹ کے مطابق پلیٹلیٹس خطرناک حد تک کم ہو گئے ہیں دو ہزار پلیٹلیٹس رہ گئے ہیں جس کی وجہ سے ایک میگا یونٹ اب لگایا جائے گا ان کا پلیٹلیٹ کاؤنڈ بڑھانے کے لیے زہر چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں زہر چودری بتائے گا دو ہزار پلیٹلیٹ کاؤنڈ رہ گیا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کا ڈاکٹرز کیا کر رہے ہیں جی بلکل سابق وزیراعظم میاں نواز شریف جو ہے ان کی جو طبیعت ہے اس کو یہ شدید خطرات ہیں کیونکہ ان کا جو پلیٹلیٹ کاؤنڈ ہے وہ دو ہزار تک رہ گیا ہے گزشتہ شب جب ان کو یہاں پہ لائے گیا تھا سرسز افتال میں تو پلیٹلیٹ کاؤنڈ اس رپورٹ کی مطابق جو گزشتہ روز کروائی گئی تھی نیب ہیڈ کوارٹر میں جب ان کے سیمپل بجوائے گئے تو دو مختلف ریبورٹریز میں یہ سیمپل بجوائے گئے تھے جس میں سے چکتائی لیب کی رپورٹ کے مطابق ان کا پلیٹلیٹ کاؤنڈ سولہ ہزار تھا جبکہ جو شریف میڈیکل سٹی میں ٹیسٹ ہوا اس کے مطابق جو پلیٹلیٹ کاؤنڈ ہے وہ گزشتہ شب جو رپورٹ فراہم کی گئی تھی سرسز افتال کے ڈاکٹرز کو وہ بارہ ہزار تھے جب سرسز افتال میں دوبارہ یہ ٹیسٹ کروائے گئے تو اس میں پلیٹلیٹ کاؤنڈ زائی چوہدری اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا آپ سے اپ ڈیٹس لیں گے اس وقت ہمارے ساتھ یونیورسٹی آف ہیلت سائنسز کے وائچ چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکرم موجود ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بتائیے گا نماز شریف کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور ان کا پلیٹلیٹس کاؤنڈ جو کل سولہ ہزار تھا آج دو ہزار رہ گیا کیا میڈیکل کنڈیشن ہے کچھ آئیڈیا لگا سکتے ہیں آپ کیوں پلیٹلیٹس کاؤنڈ خطرناک حد تک گرتا چلا جا رہا ہے یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہمیں بھی آپ کے سیٹی سورٹی ٹو کے ذریعے ہی پتا چلتا رہتا ہے ان کی طبیعت ناساز ہوئی کچھ فیاد تھوڑا سا بہار ہوا اور اس سے پلیٹلیٹ کاؤنٹ ان کے چودہ ہزار کے قریب آئے اور آج وہ دو ہزار رہ گئے آبیسلی یہ کافی تشویشناک چیز ہے کیونکہ جیسے مجھے پتا ہے جتنی بھی ان کی ہسٹری کا وہ یہی ہے کہ ان کو شگر بھی ہے بڑک پریشر بھی ہے ان کو ہارٹ کی پرابلم بھی ہے ان کی انجیو پلاسٹی بھی کمپلیکیٹ ہو گئی تھی اور اس کے بعد ان کا پرپا سرجری بھی ہونی پڑی تو ایسی حالات میں اس عمر میں ظاہر ہے یہ پڑی ایک کچیزہ صورت کے حال ہوتی ہے لیکن ایسا ہے کہ بہت ساری اس میں انٹروینشنز درکار ہیں جیسے ہمیں پتا ہے کہ وہ میگا یونٹ ایک لگ جائے گا انشاءاللہ ان کو تو اس سے وقتی طور پر بہتر ہوگے ہی لدوائیات آگئی ہیں جو پلیٹلٹ کاؤنٹ بزن ون ڈے بھی صحیح کر دیتی ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں کیونکہ میں اس بورڈ کا حصہ نہیں ہوں جو ان کو دیکھ رہا ہے اس بورڈ سے ہمیں یہ پتا جل جائے کہ ان کی تشخیش کیا ہو پائی ہے جو پلیٹلٹ کا کم ہونا یہ ایک علامت ہے اور یہ علامت پیچھے اس کے کوئی نہ کوئی بیماری ہوگی یا تو کوئی دوائی ایسی ہوگی جو جس نے پلیٹلٹ کاؤنٹ کم کر دی یا کوئی وائرل ڈیزیز ہوگی یا دینگی ہے یا انفیکشیس مانونیوکلیوسز ہے جو ابھی ان کی تازہ ترین لیب ریپورٹ آئی ہے اس میں دینگی تو پوزیٹیو نہیں آیا دینگی نیگیٹیو آیا یعنی کہ دینگی نہیں ہے انہیں اور کوئی وائرل انفیکشن ہوتا تو اس کے ساتھ جو باقی ایلیمنٹس ہیں وہ بھی اپ سے ڈاؤن ہوتے ابھی صرف پلیٹلٹس جو ہیں وہ خطانہ خطہ گر رہے ہیں یہ بھی ایک ڈیفرنڈ اور تشویشنا صورتحال ہے دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو ڈینگی کا جو ٹیسٹ کرتے ہیں اگر آپ این ایس ون کی بات کر رہے ہیں تو وہ صرف پہلے چند دنوں میں بخار کے پوزیٹیو ہوتا ہے دوسرے تیسرے دن میں وہ نیگٹیو ہو جاتا ہے اور آئی جی ایم آئی جی وغیرہ پوزیٹیو ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کا بھی پوزیٹیو ہونا بلکل سو فیصد نہیں ہے اصل تیس تو این ایس ون ہے یا پی سی آر ہے کہ کون سی وائرس ہے اور نمبر ٹو ہے بہت ساری وائرسز ایسی ہیں جو کہ پلیٹلٹس کو ہی لو کرتی ہیں وہ باقی سل لائنز کو نہیں لو کرتی ہیں اور تیسرا یہ ہے کیونکہ وہ ان کو اور کور موپیڈٹیز اتنی ہیں شگر ہے اور یہ وہ تو اس لیے ان کی ان ادوائیات میں سے کوئی کلپریٹ میڈیشن ہو سکتی ہے جو وہ پہلے لے رہے تھے لیکن وہ کسی وقت ایسے ہوتا ہے کہ ایسا انٹریکشن دیویلپ ہو جاتا ہے بہار کی وجہ سے کیونکہ مجھے جو ہسٹری ٹی وی سے ہی پتا چلی وہ یہی چلی کہ کچھ جنوں سے وہ بہار میں مقتلاتے تو موسٹ لائکنی کچھ ٹرگرنگ پوائنٹ ہوا ہوگا ضرور کہ جس کی وجہ سے کسی دوائی نہیں سپریشنگ کر دی ہوگی لیکن یہ تو اب بون میرو کا ٹیسٹ ہونا چاہیے ان کا فوری طور پر تاکہ اس تحت تک پہنچے ورنہ تو میگا پلیٹ لٹ آپ نے لگایا دیکھیں دو چیزیں ہیں یا تو بون میرو سے ان کی پلیٹ لٹ بن نہیں پا رہی یا دیسٹروی زیادہ ہو رہی موسٹ لائکلی یہ دیسٹروی زیادہ ہو رہی ہے تیسٹروی زیادہ ہو رہی ہے تو اس صورتحال میں میگا یونٹ سے اگر پلیٹ لٹ دیں گے بھی تو وہ بھی دیسٹروی ہو جائیں گی ان کی دسٹرکشن روکنے کے لیے سپیسپیک دوائیں ہیں دیپینڈنگ اپون دی ڈائیگنوسیس اچھے دوک ساب ابھی آپ کو لگتا ہے کہ فوری طور پر جو میگا یونٹ لگایا جا رہا ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی جائے اور پھر فردن انویسٹیگیشن کی جائیں میرا خیال میں ان کا فوری طور پر میگا یونٹ ایک اچھا دیسین ہوگا لگانا اور نمبر دو ان کو ظاہر ہے السر سے پروٹیکشن چاہیے باقی چیزوں سے کہ خدا نہ خاصتا السر نہ پریڈ کر جائے جو سائلنگ ہوتے ہیں اور دوسرا ان کی فوری طور پر اچھے ارلیس بون میرو ایسپریشن کی جائے اس سے ہمیں کلیر ہو جائے گا کہ کیا تشویش ہے اور اس کو اس طرف حملات کر سکتے ہیں اور یہ بھی پلٹ ٹیسٹ سے پتا چل جائے گا کہ ان کو ڈی آئی سی وغیرہ اس طرح پلٹلٹس زیادہ دسٹرائے ہو رہی ہیں یا پلٹلٹس بن کم رہی ہیں یہ ان دو چیزوں کا ہمیں ٹیسٹوں سے پتا چل جائے گا اور آج میرا خواہل ہے چند گھنٹوں میں یہ کلیر ہو جائے گی بلکل صحیح یہ آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ ریس کیا ہے کہ یہ چیک کرنا ہوگا کہ کیا پلٹلٹس بن ہی نہیں رہی یا جو بن رہی ہیں وہ بہت تیزی سے ڈسٹروائے ہو رہے ہیں اچھا ایک اور بات جو ڈاک سب آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ڈینگی ہو سکتا ہے کہ تیسرے یا چوتھے دن وہ نیگیٹیو آتا ہے لیکن چونکہ وہ پینٹریٹ کر چکا ہوتا ہے تو اس کے لیے فردن انویسٹیگیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا یہ پوسیبیلٹی موجود ہے اچھا میری بہن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈینگی ایسا چیز ہے کہ ڈینگی میں جب بخار ہوتا ہے اسی وقت صرف انیس ون پوزیٹیو ہوتا ہے کیونکہ انیس ون صرف ہمیں سٹرکچر آف وائرس کی بردہ سے پوزیٹیو ہوتا ہے لیکن ڈینگی میں جو تشویشناک صورتحال بنتی ہے وہ بخار کے بعد بنتی ہے جب انیس ون نیگٹیو ہو چکا ہوتا ہے یہ بہت سمجھنے والی بات ہے کہ ڈینگی کا جو کرٹیکل فیز ہوتا ہے جہاں پلیٹلیٹس ایک دم گرتی ہیں اور ایک دم حالت سے زیادہ خراب ہوتی ہے وہ سب ہوتی ہے جب انیس ون نیگٹیو ہو چکا ہوتا ہے اور اس وقت بخار بھی نہیں ہوتا جس کو ہم ڈیفر ویسنس کہتے ہیں پوسٹ 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 وائرس وائرس نہیں کرتی وہ وائرس کے میں جو وائرس کے دوران جو سوزش والے ہمارے پیپٹائیڈز نکلتے ہیں انٹرلیوکین وان سکس ٹویل اس طرح کے جس کو ہم سائٹوکائن سٹروم کہتے ہیں وہ صورتحال بنتی ہے اور ڈینگی اگر ہے بھی اگر ڈینگی ہے بھی تو ڈینگی میں میرے حساب سے کب کوئی ڈیپس نہیں ہونی چاہیے زیرو زیرو موٹیلٹی ہے اگر ڈینگی is a good news بکوز ڈینگی میں تو ہم پلیٹلٹس بھی نہیں لگانا پاتے کیونکہ ڈینگی ایسی چیز ہے کیونکہ ڈینگی کی وجہ سے آپ کی زیرو پلیٹلٹس سے ہم نے پیشنٹ کو علاج کیا ہے اور ویڈاوٹ پلیٹلٹ کانسنٹریٹ کیا ہے اور الحمدللہ دو پیپل اور اپسلوٹی ہیپیلی لیونگ آفٹر تو ڈینگی کا صرف مینیجمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اور اگر مینیجمنٹ صحیح ہو جائے تو کوئی ڈینگی کے جتنے مریض آپ کے پاس سٹریچر پہ آتے ہیں ان کو چل کے واپس جانا چاہیے وہ شروع پہ پلیٹلٹس کو کم کرتی ہے بکاوز وائرس سپریس کر دیتی ہے بون ویرو کو لیکن تیسرے دن بار جو کمی ہوتی ہے پلیٹلٹس کی وہ ہوتی ہے بکاوز ڈیسٹرائی زیادہ ہو رہے ہو بلکل صحیح پھر وہ علامنگ سیچویشن بن جاتی ہے اچھا پر فیسر صاحب جیسا کہ آپ ہسٹری بھی جانتے ہیں محمد نواز شریف کی ان کو شگر بھی ہے ہائی بلڈ پریشر بھی ہے دل کے آرزہ میں بھی وہ مپتلا ہے اور ہارٹ ڈیزیز کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ایک میڈیسن لی جاتی ہے جسے خون جو ہے وہ پتلا کیا جاتا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس دوائی کا ریاکشن بھی ہو سکتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دل کے تکلیف کے لیے یہ آرزہ کلب میں وہ جو کے مپتلا ہے تو ان کے لیے جو میڈیسنز لے رہے ہیں اس کا ریاکشن ہے ہو سکتا ہے اسپرن دی جاتی ہے اور سلپیڈو گریل دی جاتی ہے وہ انٹی پلیٹلٹس دوائی ہیں انٹی پلیٹلٹس کا مطلب ہے کہ وہ پلیٹلٹس کو آپس میں جڑنے سے روکتی ہیں پلیٹلٹس کی کونٹیٹی نہیں کم کرتی کونٹیٹی اتنی رہتی ہے یہاں پہ تو کونٹیٹی بھی کم ہو گئی کوالٹی کم نہیں ہوئی وہاں پہ صرف کوالٹی ان کی پلیٹلٹس کی ہم روک دیتے ہیں کونٹیٹی یہاں تو کونٹیٹی کم ہوگی اس لئے یہ اس کے نہیں اثر ہو سکتا اس کی وجہ سے پرچیدہ زیادہ ہو سکتا ہے کہ جو پلیٹلٹس ہوری بہت ہیں وہ بھی کام نہیں کر رہی دو ہزار پلیٹلٹس تو بہت کم ہیں ایک نورمل انسان کا پلیٹلٹس کام دیل لاکھ سے چار لہ اگر بلیڈنگ نہیں ہو رہی تو کم ضرور ہیں بے انتہا کام ہیں لیکن اتنی الارمنگ نہیں ہے کہ ہم پینک ہو جائیں اس میں میں نے آپ کو بتایا بھی کہ دہنگی میں میرے پاس کم از کم درجلوں مریض تھے جن کی زیرو پلیٹلٹ تھی اور میں نے انہیں کبھی پلیٹلٹ کانسنٹریٹ بھی نہیں لگایا اور وہ ریکاور کر دی کیونکہ دہنگی میں سیچوئیشن اور ہے کہ پلیٹلٹس ضرور کم ہوتی ہیں لیکن پلیٹلٹس کی کوالیٹی بڑھ جاتی ہے پلیٹلٹس کم ہو کے اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا کر دیتا ہے سائز پلیٹلٹس کا یہ میری سٹڈیز ہیں پبلیش ہوئی ہیں اور سٹکی زیادہ ہو جاتی ہیں اس لیے وہ کمپنسیٹ کرتی ہیں یہ چیز ہے جب تک ہم نشکریش نہیں کر پائیں گے ان کا علاج کو دیریکشن دینا ممکن نہیں ہوگا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بلیڈنگ نہیں ہوگی تو یہ ریکاوریبل ڈیزیز ہے میگا یونٹ جو لگایا جا رہا ہے یہ اچھا ڈیسیشن ہے بہت شکریہ دوکس آپ ہم سے بات کرنے کے لیے وائس چانسلر یو ایچ ایس ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ریکاوریبل ڈیزیز ہے لیٹ لیٹ کاؤنٹ بہت کم ہے لیکن اگر بلیڈنگ نہیں ہو رہی تو alarming situation اس طرح سے ہے کہ اگر میگا یونٹ لگا دیا جائے تو ان کی condition قدرے بہتر ہو جائے گی زائے چودری ہمارے ساتھ موجود ہے زائے چودری پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم میگا یونٹ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جی زائے چودری آپ ہمیں سن پا رہے ہیں زائے چودری سے ایک مرتبہ پھر سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین آپ کو بتا دے جلیں کہ نواز شریف کا پلیٹ لیٹ کاؤنٹ خطرناک حد تک گر چکا دو ہزار رہ گئے پلیٹ لیٹس پڑھانے کیلئے میگا یونٹ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے مختلف ڈونرز کا بندوبست کر کے پلیٹ لیٹس کے میگا یونٹ کی کٹس تیار کر لی گئی ہیں زائے چودری سے رابطہ بحال ہوا زائے چودری اس سے قبل ایو ایچ ایس کے وائس چانسلر ہمارے ساتھ لائن بے موجود تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ مزید انویسٹگیشن کی بھی ضرورت ہے اگر بلیڈنگ نہ ہو تو یہ دو ہزار پلیٹ لیٹ کاؤنٹ ریکاوریبل ہے میگا یونٹ جب لگا دیا جائے گا تازہ ترین صورتحال بتائیے گا بلکل جو سرسز افتال کا ویڈیکل بورڈ ہے اس کی جارے سے بھی یہی تجویز کیا گیا ہے کہ ان کی فردر انویسٹگیشن کی جائے گی اور فردر انویسٹگیشن میں یہ پتا چلایا جائے گا کہ یہ پلیٹ لیٹ کاؤنٹ جو ہے کم بھیر رہا ہے اور دیفنیلی جس طرح ابھی بی سی ایو ایچ ایس جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ یہ بون محروف جو ہے وہ سپریشن ہو سکتا ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا پلیٹ لیٹ جو ہے وہ پیدا نہیں ہو رہے وہ بن نہیں رہے اور اگر بن رہے ہیں تو وہ اتنی تیزی سے ٹوٹ پوٹ کا شکار کی ہوئے ہیں تو یہ تمام صورتحال جو ہے وہ اسی وقت سامنے آئے گی جب ان کے فردر جو ہے وہ ایڈوانس ٹیسٹ جو ہے وہ کیے جائیں گے اور تاہم فیل وقت جو صورتحال ترپیش ہے اس میں ان کا چکہ پلیٹ لیٹ کاؤنٹ بہت تیزی سے نیچے گرا ہے اور صرف دو ہزار پلیٹ لیٹ کاؤنٹ جو ہے وہ صبحت لاس رپورٹ پہ آیا ہے تو اس وجہ سے اب ان کو میگا سیل جو ہے وہ پلیٹ لیٹ کا ایک میگا کٹ جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے تاکہ ان کو فوری طور پر جو ہے یہ ایک لاکھ پلیٹ لیٹ کاؤنٹ جو ہے وہ بڑھانے کے لیے یہ میگا کٹ جو ہے وہ دی جائے گی اور یہ ٹرانسویزن جو ہے وہ کرنے کے بعد جو ہے وہ فردر دیکھا جائے گا کہ ان کو مزید جو ہے وہ کتنی ضرورت پڑتی ہے تاہم جو ڈیجر زون ہے اس سے فیل وقت ان کو نکالا جا رہا ہے تاکہ جو تنڈنسی ہے چھیک ہے زائی چوہدری اب ہمارے ساتھی موجود رہے گا وقتاں وقتاں ہم آپ سے اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے تازرین صورتحال کی سرویسز ہسپتال اسے حوالے سے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہے وائکم بیک ایک بات پھر بات کریں گے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی طبیعت کے حوالے سے ان کے پلیٹ لیٹس میں خطرناک حد تک کمی ہوئی ہے میاں محمد نواز شریف کے پلیٹ لیٹس دو ہزار رہ گئے ہیں ڈوکٹرز کا محمد نواز شریف کے پلیٹ لیٹس بڑھانے کے لیے میگا یونٹ لگانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے مختلف ڈونرز کا بندبست کر کے پلیٹ لیٹس کے میگا یونٹ کی کٹس بھی تیار کر لی گئی ہیں اور اسی حوالے سے ہم نے رابطہ کیا ہے ماہر امراض خون ڈاکٹرز ساکے بن ساری جو اس طرح ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ڈاکٹرز آپ پلیٹ لیٹس کاؤن میاں محمد نواز شریف کا دو ہزار کے قریب رہ گیا لیکن باقی وائٹلز اگر ان کی ریپورٹ کے مطابق دیکھا جائے تو ان میں کچھ اس حد تک کمی پیشی دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے وہ آل موش کلیر ہیں پلیٹ لیٹس کاؤن خطرناکت تک گرتے جا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کون سی میڈیکل کنڈیشن ہے جی بسم اللہ حمد الرحیم یہ فوری طور پر یہ اخص کر لینا ایک دیکھلی کہ کیا کنڈیشن ہے مشکل ہوگا آپ ہی لوگوں کے چینلز اور آپ کے بیرو ریپورٹرز جو خبر سامنے آئیے وہ یہ آئیے کہ ڈینگی کا ٹیسٹ نیگیٹیب آیا ہے مگر ڈینگی کے علاوہ بھی اس وقت پاکستان میں بشمار وائرسز بھیلے میں ہیں جرسیم اس طرح کے جو بخار کرتے ہیں بخار کے بعد پلیٹ لیٹ کی شدید کمی واقع ہوتی ہے ہمارے لئے یہ معلوم کرنا بہت اہم اور بہت ضروری ہے کہ گزشتہ پندہ دن میں میاں نواشری ساتھ کو کوئی تیز بخار آیا تھا کہ نہیں آیا تھا اگر کوئی تیز بخار نہیں آیا تھا اور پلیٹ ٹیٹ کم ہو رہی تو تشریف بکل مختلف ہو جاتی ہے اللہ نے کرے ہڈی کے زودے کا خون بنانے کا نظام تو متاثر نہیں ہو گیا ہے جو کہ ساٹھ سال کی عمر کے بعد این ممکن ہے اور جو کہ ایک پیچیزہ صورتحال ہے مگر اگر اللہ کے حکم سے کوئی بخار نہیں تھا ان کو پشلے پندہ دن سے اور اگر بخار تھا تو صورتہ بکل مختلف ہے اگر ملیریا میں بھی پلیٹ ٹیٹ کم ہو جاتے ہیں ساتھ کے ساتھ یہ کچھ دوائیوں پر رہے ہیں مستقل جو کہ دل کی بیماری کی دوائیاں ہیں جو اگر آپ کے بیوروں کے ہی حوالے سے ہمارے علم میں آیا ہے تو وہ دوائیاں جو کہ انٹی پلیٹ ٹیٹ میڈیسنز کہلاتی ہیں وہ بھی کسی حد تک متاثر کر سکتی ہیں میں اتنا شدید متاثر نہیں کر سکتی یقیناً کوئی دو باتیں ہیں یا تو کوئی وائرل انفیکشن ہوا ہے اور اس کے بعد انٹر پلیٹ ٹیٹ نیچے ہوئے یا پھر اللہ نہ کرے ہڈی کے گودے میں خون بنانے کا نظام پلیٹ ٹیٹ بنانے کا نظام مائلائیڈ ڈسپلیسٹک سنڈروم یا اس پسند کی کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور بیماری کے ہڈی کے گودے میں بھرجانے کی وجہ سے پلیٹ ٹیٹ بنانے کا نظام شدید متاثر ہوئے اچھا ڈاک صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ وائرل انفیکشن ہو سکتا ہے تو کیا وہ اس قسم کا وائرس جو ہے وہ صرف پلیٹ لیٹس کو متاثر کرتا ہے کیونکہ اگر ہم ریپورٹ دیکھیں تو اس میں ہیموگلوبین نیول ان کا ٹھیک ہے ایم سی ایٹس ٹھیک ہے نائٹرو سائٹس ٹھیک ہے مطلب اس طرح کہ جتنے وائٹلز ہیں وہ آلموسٹ نارمل ہیومن بینگ کے ایکوال آئے ہیں صرف پلیٹ لیٹ کاؤنٹ کم ہو رہا ہے اور ڈراسٹک حد تک کم ہو گیا ہے تو ایسے میں کیا ایسے وائرل انفیکشنز بھی ہوتے ہیں جو صرف پلیٹ لیٹس کو افیکٹ کرتے ہیں آپ کا سوال بہت ہی مناصر اور بہت اپنے صحیح جانب اشارہ کیا ہے آمدہ پیسہ نہیں ہوتا آج کل جو وائرسز پہلیں اس میں پلیٹ لیٹ کے ساتھ وائٹ سیل اور نیٹروفیل وائٹ سیل اور نیٹروفیل بلکل صحیح آپ نے کہا کہ مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے بون مینو سپریشن اگر کیا جائے تو اس سے مزید انویسٹیگیشن ہوگی اور کیس کھل کر سامنے آئے گا لیکن ڈاک صاحب اس میں ایسا بھی تو ہوتا ہے جیسے ابھی پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تیسرے یا چوتھے دن کا اگر ڈینگی ہو تو وہ پہلے ٹیسٹ میں اس کے تشخیص نہیں ہوتی وہ نیگٹیو ہی آتا ہے اس کے لیے فردر ٹیسٹ کرانے کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو چونکہ ڈینگی کا سیزن بھی ہے اور ڈینگی کنٹرول بھی نہیں ہو پر آ تو کیا پوسیبلیٹی ہے کہ شاید ڈینگی ہی ہو اس کے بھی چانسز ہیں مگر جیسے آپ لی کے بیوروں سے میں پہلی باری میں معلوم ہوا تھا ان ایس ون انٹیجن ہوا ہے چونکہ ڈینگی کے اندر بھی پوسیٹیو آ جاتا ہے مگر جو زیادہ اہم سوال ہے جو بار بار میں دور آ رہا ہوں کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ مشلے ایک ہفتے یا پندہ دن میں ان کو کوئی بخار تھا کے نہیں تھا اور میڈیکل فیسلیٹی تک پہنچنے میں اور سولہ ہزار کی اوپر ہی کل رات کو جب تھے تو چیزوں کو سیریس کی نہیں لیا گیا اور کوئی بھی مریض ہو نا شریف ساگوں یا کوئی بھی شہری ہو اس کو سولہ ہزار پہ ہی ہسپتال میں داخلوں کے پیٹلٹ لگ جانے چاہیے تھے بلکل سی پیٹلٹ لگ جانے چاہیے تھے لیکن ابھی تک پیٹلٹس میگا یونٹ تیار کیا جا رہا ہے اور کاؤنٹ دو ہزار تک آ گیا ایسی سیچویشن میں یہ لاس سوال میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی ایسی سیچویشن میں سیمٹمز کیا ہوتے ہیں کیا میڈیکل کنڈیشن کیا ہوتی ہے ایک پیشنٹ کی جسم کے کسی بھی حصے سے خون آنے کا خطرہ ہوتا ہے یا دبے پڑھ رہے ہوتے ہیں ناک موہ پشاپ پیخانے سے خون آ سکتا ہے اور اللہ نہ کرے جو خون جسم کے کسی بیرونی حصے سے آ سکتا ہے جسم کے کسی اندونی حصے میں بھی خون بے سکتا ہے یا خون کی رگیں پھٹ سکتی ہیں اور زندگی کو بشمار خطرے لہاک ہوتے ہیں دباق کی رگیں بھی پھٹ سکتی ہیں بلکل صحیح ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا دوسری جانب زاہی چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہی چودری مہرے امراض خون ڈاکٹر ساکب ہمارے ساتھ موجود تھے اور میم حمر نواز شریف کی ہیلتھ اور ان کی رپورٹ کے مطابق جو پوسیبلٹیز ہیں ان کے اوپر بات کی جا رہی تھی اب ڈاکٹرز کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی تک میگا یونٹ تیار نہیں ہو سکا جی بلکل اس حوالے سے جو ہے جو بیڈیکل بورٹ ہے وہ آج انہیں جب ان کا چیک اپ کیا اور اس کے بعد یہ فائنل رپورٹ جو کہ آج اس کے مطابق ان کا پلیٹ لیٹ کاؤنٹ جو ہے وہ دور سار تک رہ گیا ہے یہ سامنے آنے کے بعد جو ہے وہ کیا گیا کہ خودی طور پر جو ہے وہ ٹرانسویزن کی جائے اور ان کو جو پلیٹ لیٹس کا میگا یونٹ ہے اب وہ جو ہے وہ لگایا جائے اس کا سلسلہ جو ہے وہ اب شروع کر دیا گیا ہے فوری طور پر ڈونرز درینج کیے گئے او پوزیٹیف بلڈ گروپ جو ہے وہ پروس میچ کیا گیا اور اس کے بعد اب یہاں نواز شریف جو ہے ان کے لیے یہ میکا کٹ جو ہے وہ تیار کروائی گئی جس کی اب جو ہے وہ ان کو ٹرانسویزن جو ہے وہ سٹارٹ کر دی گئی تھی اور جو میڈیکل بورٹ ہے اس نے فردر ٹیسٹ جو ہے وہ بھی ڈائیکنوز جو ہے وہ کیے ہیں کہ وہ بھی جو فردر ٹیسٹ ہیں ان میں ڈائیکنوز ہو پائے گا کہ نواز شریف کیا بیماری ہے اور کیوں جو ہے ان کا پلیٹ لیٹ کاؤنٹ اتنی تیزی سے نیچے گیا ہے بلکل صحیح فردر انیسٹیگیشنز کی جائیں گی کہ ان کا پلیٹ لیٹ کاؤنٹ کیوں خطرناک حد تک تیزی سے نیچے گیا ہے ابھی زائی چودری صورتحال کیا ہے کیا ڈاکٹرز کے جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کسی کو ملنے کی اجازت دی جاری ہے میاں محمد نواز شریف سے یا نہیں اور ان کی حالت کیسی ہے کچھ ایسی خبر ہے آپ کے پاس جی بلکل میاں نواز شریف کو جب گزشتہ شعب یہاں پہ لائے گیا تھا تو اس وقت وہ کسی حد تک انکمفرٹیبل تھے ڈاکٹرز کے مطابق ٹائم ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ وہ پائٹی سٹیبل ہیں گزشتہ شعب یہاں پہ داخل رہنے کے بعد جب میڈیکل بورڈ ان کے پاس گیا تو میڈیکل بورڈ نے جو ہے وہ آج یہ قرار دیا ہے کہ وہ پائٹی نہ صرف سٹیبل ہیں بلکہ اب وہ ان کی تنبیہ بہتر ہے تاہم ان کے جو لیب ریپورٹس ہیں اس میں ان کے باقی ٹیسٹ تو جو ہے وہ نومل ہیں تمام جو کپریٹ کا برڈ ٹیسٹ کیا گیا ہے لیکن صرف پلیٹنٹ کاؤنٹ جو ہے وہ دیچے ہی جا رہا ہے سکنیفکیٹی پال دیزی سے اور وہ ایک تشویشناک صورتحال ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو اڈریس کیا جا رہا ہے اس اسیشو کو لیکن اب بھی ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ میانواز شیف جو ہے وہ وائٹلی سٹیبل ہیں اور اب کمفرٹیبل ہیں پہلے کی نصبت بلکل صحیح بہت شکریہ آزائی چودری یہ سبتال سے ہمارے ساتھ موجود تھے واپس آنکے اس پرک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے وائکم بیک ایک بار پھر آپ کو بتاں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کے پلیٹلیٹس میں خطرناک حد تک کمی ہوئی ہے میاں محمد نواز شریف کے پلیٹلیٹس دو ہزار رہ گئی ہیں ڈاکٹرز کے جانب سے محمد نواز شریف کے پلیٹلیٹس بڑھانے کے لیے میگا یونٹ لگانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے جبکہ مختلف ڈونرز کا بندوبست کر کے پلیٹلیٹس کے میگا یونٹس کی کٹس بھی تیعہ کی جا رہی ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کو پلیٹلیٹس کا میگا یونٹ لگایا جائے گا جبکہ شہباز شریف کے جارب سے بھی خون کاتیا دینے کے لیے بلڈ سیمپل دیا گیا ہے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کا اٹرا ساؤنڈ بھی کیا گیا ہے اور نواز شریف کے چیک اپ کے لیے پروفیسر ڈاکٹر ساکیب شتی کو بھی بلایا گیا ہے یہ محمد نواز شریف کی صحت سے مطالق تعددرین صورتحال آپ سیڈی فائی ٹو پر ملائزہ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں سابق وزیراعظم نواز شریف کی صحت صورتحال تشویشناک بتائی جارہی ہے پلیٹلیٹس کاؤنٹ خطرناک حتر کم ہو کر صرف دو ہزار رہ گئے ہیں کل رات کو انہیں سرویسز ہسپتال لائے گیا تھا جب ان کا بلڈ ٹیسٹ کیا گیا تو پلیٹلیٹس کاؤنٹ سولہ ہزار تھے اور ابھی پلیٹلیٹس کاؤنٹ کم ہو کر دو ہزار کے قریب رہ گئے ہیں میگا یونٹ جو ہے وہ انہیں لگایا جائے گا پلیٹلیٹس کا اس وقت ہمارے ساتھ سینئے تجزیہ کار نسیم زہرہ صاحبہ لائن پر موجود ہیں جی نسیم زہرہ صاحبہ آج صبح جب میری آپ سے بات ہوئی پروگرام سٹی ایٹ ٹین میں تو ان کا پلیٹلیٹس کاؤنٹ دس ہزار تھا اور ابھی ان کا پلیٹلیٹس کاؤنٹ دو ہزار تک کم ہو گیا ہے حالت ان کی تشویشناک ہو رہی ہے میگا یونٹ لگایا جائے گا ڈاکٹرز کے جانب سے کیا کہیں گے آپ یہ میرا خیال ہے کہ حکومت ظاہر ہے اس پر بہت بڑی ذمہ داری آئد ہے یہ حکومت ظاہر ہے جب جیل میں تو ذمہ داری ان کی صحت کی پوری کی پوری حکومت پر پڑتی ہے اب یقیناً یہ تشویشناک ایک صورتحال ہے اور ابھی جو حکومت کی طرف سے موقف آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خون دیا جائے گا ہم نے جو بورٹ بنایا ہے وہ فوری طور پر کچھ جو بھی ضرورت ہے اس وقت کرے گا چاہے خون دے عبضیات دیں ظاہر ہے کہ اگر صورتحال یہ کہی جاری ہے پی ایم ای لین کا موقف ہے کہ انہوں نے اٹھارہ اکتوبر کو لکھا تھا خطور کہتا کہ ان کی طبیعت بگرتی جاری ہے تو یہ تو ظاہر ہے سوال اٹھے گا کہ اگر بگرتی جاری تھی تو جو کل رات کو لے کے گئے سروسز ہوسپر میں پہلے کیوں نہیں لے کے رہے نواز شریف صاحب ظاہر ہے ہر قیدی کی شہد جو ہے وہ اس کا خیال جو ہوتا ہے وہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے لیکن نواز شریف صاحب خاص طور پر ایک پولٹیکلی ہائی پروفائل کہہ دی ہیں اور ان کی طبیعت کے حوالے سے بار بار یہ ان کے خاندان کا پارٹی کا موقف رہا ہے کہ ان کو آپ علاج صحیح ان کو ملنا چاہیے لیکن آپ نے چونکہ اس طرح اتنا صحاسی محول بنا ہوا ہے کہ اس طرح کی جو بڑی بنیادی حقوق ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں ملے اور اب میرے خالے حکومت کی طرف سے تو یہی کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی صحت کو سمبلا جائے ان کی صحت کو اور یعنی کہ خطرے سے باہر نکلے نواز شریف صاحب تو اب ظاہرین کی پوری خاندان کی بھی اپسٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں پارٹی میمبر کی بھی دیکھ رہے ہیں تو اب موقف تو حکومت کا یہی ہے کہ ہم کر رہے ہیں جو زیادہ سے زیادہ نسیم زیرے صاحبہ نون لی کے طرف سے اور ایون نون لی کے صدر شہباز شریف کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ نواز شریف کی حالت کی ذمہ دار حکومت ہے کہیں ان کی صحت پر بھی پولٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے کیا آپ سمجھتی ہیں یہ درست بات ہے دیکھیں یہ بات یہ ہے کیونکہ ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے پی ایم ایل ایم کی طرف سے کہ ہم نے اٹھارہ اکٹوبر کو حد لکھا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کی طبیعت بگڑ رہی ہے تو آپ ان کو فوری طور پر جو علاج ہے وہ کریں اور جو معاینہ کروانے کی ضرورت ہے کریں تو اگر تین دن گزار دی اور پھر یہ پلیٹلیٹ شب اتنا لو کاؤٹ ہو جائے تو ظاہر ہے یہ یکدم تو نہیں ہوتا یہ کچھ دن لگے ہیں کچھ عرصہ گزرا ہے اس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے تو ان کی صحت کے حوالے سے اگر کم از کم یہ بات تو این درست ہے کہ لا پروائی ہوئی ہے سخت لا پروائی ہوئی ہے اور خدا ناقاستہ اگر بگرتی ہے صورتحال تو اس کی تو ذمہ دار حکومت ہوگی اور یہ نوائج جی سب کی صحت کے حوالے سے یہ بار بار دیکھتا ہے کہ یہ چیاسی بات بند کے سامنے آ جاتی ہے کبھی یہ کہا جاتا ہے ان کو یہ ٹریٹ پنڈیں دینی ان کو وی آئی پی نہیں اس وقت وی آئی پی وغیرہ کی بات کی سمپل بات یہ ہے کہ ہر قیدی کا علاج ہونا چاہیے صحت اس کی جو ہے حکومت کی ذمہ داری لیکن نوائج شریف صاحب کے حوالے سے خاص طور پر یہ کہیں گے کہ یہ مریض ہیں تک کو معلوم ہیں تو حکومت کو اب فوری طور پر یہ دیکھ رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ حکومت دامات اٹھائیں ہیں اور امید ہے اس وقت دعا یہ ہے کہ خطرے سے جو ہے حالت وہ باہر دکھیں بلکل صحیح بہت شکریہ نسیم زہرا سیلف آئی ٹو کو ٹائم دینے کے لیے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ صاحبت وزرعاصم نواز شریف کے پلیٹ لیٹس میں خطرناک حد تک کمی صاحبت وزرعاصم میاں محمد نواز شریف کے لیے بلڈ کا انتظام کر لیا گیا ہے میاں نواز شریف کو لیگی کار کنان شیر افضل منصور بلڈ دیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ پلیٹ لیٹس کاؤنٹ خطرناک حد تک کم ہو چکا ہے سابق وزرعاصم نواز شریف کا اور بلڈ کا انتظام کر لیا گیا ہے تاظرین اطلاعات کے مطابق لیگی کار کنان شیر افضل اور منصور میاں محمد نواز شریف کو بلڈ دیں گے اسے قبل یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ میاں شہباز شریف نے اپنا بلڈ سیمپل دیا تھا چیک کرانے کے لیے کہ کیا وہ خون دے سکتے ہیں یا نہیں اور ابھی اپڈیٹ یہ ہے کہ خون کا انتظام کر لیا گیا ہے میاں نواز شریف کو لیگی کار کنان شیر افضل اور منصور بلڈ دیں گے جی ہاں سابق وزرعاصم میاں نواز شریف کے لیے بلڈ کا انتظام کر لیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ میاں نواز شریف کو لیگی کار کنان شیر افضل اور منصور بلڈ دیں گے آپ کو بتا رہی ہیں کہ بلڈ ڈونرز کا انتظام کر لیا گیا ہے میاں محمد نواز شریف کو لیگی کار کنان کے جانب سے بلڈ دیا جائے گا خبریں اور میرے شامل کریں گے اس پرک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ویکم بیک خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاں گے پنجاب کابینہ کا اجلاس مولانا فضل رحمان کے آزادی مارچ سے نمٹ نے کی حکمت عملی پر غور کیا گیا ذراعہ کے مطابق آزادی مارچ کو ناکام بنانے کے لیے حکمت عملی تہہ کر لی گئی ہے آزادی مارچ کی حماعت نہ کرنے والے لیگی رہنماؤں اور کارکنان سے رابطوں کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے نون لی کے رہنماؤں اور عرقین اسمبلی سے رابطے کیے جائیں گے وزیر اعلیٰ نے مولانا کی آزادی مارچ کے حوالے سے پنجاب کابینہ کو اعتماد میں لیا وزیر قانون نے آزادی مارچ کے حوالے سے تیاریوں پر بریفنگ بھی دی ہے آپ کو بتاتے جائیں پنجاب کابینہ کا اجلاس مولانا فضل رحمان کے آزادی مارچ سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر غور کیا گیا آزادی مارچ کو نقام بنانے کے لیے حکمت عملی تیہ کی گئی اور آزادی مارچ کے حمایت نہ کرنے والے لیگی رہنماؤں اور کارکنوں سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذراعہ کے مطابق نون لی کے رہنماؤں اور عرقین اسمبلی سے رابطے کیے جائیں گے جبکہ وزیر اعلیٰ نے مولانا کے آزادی مارچ کے حوالے سے پنجاب کابینہ کو بھی اعتماد ملیا ہے وزیر اعلیٰ نے آزادی مارچ کے حوالے سے تیاریوں پر بریفنگ بھی دی ہے ریٹائر سپریرین جیل بشیر احمد یوسف زہی کے بیٹی کی دعوت ولیمہ کے تقریب تقریب میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے کسیر تعداد میں شرکت کی تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے ریٹائر سپریرینڈنٹ جیل بشیر احمد یوسف زہی کے بیٹے مویز احمد خان کی دعوت ولیمہ کے تقریب تپاس مارکی میں مناقب کی گئی تقریب میں مختلف شبہہ زندگی سے تعلق اکنے والے افراد نے شرکت کی دعوت ولیمہ کے تقریب میں لیاقت بلوچ سلمان بلوچ مشارت بلوچ جاوید حاشمی عرشد بڑائج محمد کاشف رانہ محمد وراث میاں ندیم فاروق تسلیم امتیاز احمد تاجور پیر سید محمد کبیر علی شاہ گلانی کرنل آزم خان ترین اقبال بوسن تارک قریشی فاروق خان بابر جلیل قریشی ڈپوٹ ریسٹرنٹ کے چیمین آمیر قریشی عرشد خان اور حافظ اللہ خان نیازی نے شکت کی یو ایم ٹی یونیورسٹی کے سی ای او ابراہیم سہیل معروف وزنس مین میاں سلیم دائیب اور دیگر دوست احباب کی کثیر تعداد بھی تقریب میں شریف ہوئی شرکانے خوشی کے اس موقع پر نئے جوڑے کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا ایسی تقریبات نہ صرف دلہ دلہن کے عزیزوں قارب کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہے بلکہ سماجی رابطوں کا ذریعہ بھی بنتی ہے کیمرہ ٹیم کے ہمرا علی رزا سٹی ٹی ٹی ٹو اس کے ساتھ ہی سٹوڈیو سیب تک کے لیے اتنا ہے آپ ہماری لائف نشریہ سٹی ٹی ٹی ٹو ڈاٹ ٹی وی پر براہ راست ملاحظہ کر سکتے ہیں باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی ٹی ٹو کیونکہ ہم کرتے ہیں لاہور کی سب باتیں موسیقی